اسلام علیکم نزیز دستہ خان میری شانل پر سبھی پیارے ویور سسکائبارس آنے والے سبھی پیارے سسکائبارس پینڈ کو تہدیل سے خوش آمدی آج میں آپ کے ساتھ جببار افغانی ریشترین کی بریانی گھرسی پر شیئر کرنے چاہیے بہت ہی زبردست بریانی ہے اور یہ ریشترین ہے کلگتہ کے سوٹ لیک سیکٹر فائب ایریا میں اور ریشترین کا نام ہے جببار افغانی ریشترین اس ریشترین میں آپ ضرور ویزٹ کیجئے گا بہت ہی زبردست بریانی ہے اس بریانی کے خاص اسپیشلیٹی یہ ہے کہ یہاں پر تین لیئر میں بریانی تیار کی جاتی ہے جو لوگ کافی تر کھانا پسند کرتے ہیں ان کے لئے بھی وہاں پر بریانی ایویلیویل کرتی ہے اور جو لوگ کم سپائس والی بریانی پسند کرتے ہیں وہ بھی آپ کو مل جائے گی اور بہت لوگ ساتھ میں بچے لے جاتے ہیں تو بچے بریانی نہیں کھا پاتے ہیں اس کے لئے آپ کو کچھ اور پرچیس کرنا پڑتا ہے اگر آپ کے بچے بریانی کھانا پسند کرتے ہیں اور کم سپائس چاہیے تو وہ بھی بریانی آپ کو وہاں پر مل جائے گی کیونکہ یہ بریانی تین لیئر میں تیار کی جاتی ہے تو ایک طرف سب سے اوپر جو چاول رہتا ہے وہ بچوں کے لئے ہوتا ہے کم سپائس والی ایس کے پاس میڈیم جو چاول رہتا ہے جو لوگ کم سپائس والی بریانی پسند کرتے ہیں ان کے لئے ہوتا ہے اور جو تر کھانا جو نیچے کا چاول ہوتا ہے دیکھ کے نیچے کا چاول وہ کافی تر کھانا اس مسالوں کو ساتھ ہوتا ہے تو جو لوگ کافی مسالہ اور تر کھانا پسند کرتے ہیں وہ بریانی آپ کو بھی وہاں ایفیلیبل ہے تو آپ ضرور اس جگہ وزٹ کیجئے گا بہت ہی زبردست بریانی ہے اور اس بریانی کا ٹیسٹ مجھے ضرور بتائیے گا جب بھی بنائیے گا فیڈبیک شیئر کیجئے گا چلی بنانا شروع کرتے ہیں چکن بریانی بنانے کے لئے یہاں پہ میں لی ہوں ون کے جی چکن اور اس اچھے سے میں واش کر رہی ہوں اور اس چکن میں میں ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون نمک اور ساتھ میں ایک پینچ یلو فوٹ کلر اور اچھے سے میکس کر لوں گی اور آدھا سے ایک گھنٹے کے لئے میں سائیڈ میں رکھ دوں گی آپ چاہتے سے فریز میں بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ بریانی ریشٹونی سٹائل ہے تو اسے میں ریشٹونی سٹائلی بتا رہی ہوں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل میں بہت ساری بیانی کے ریسیپی ہے پلیز آپ پلیلیشٹ میں جا کر ضرور چیک کیجئے اور یہاں پہ میں لے رہی ہوں ون کے جی آلو اگر آلو اب بڑا لے رہے ہیں تو آلو کو بیچ سے کٹ کر دیجئے اگر چھوٹا لے رہے ہیں تو ایچھے رہنے دیجئے آلو کو چاکو سے اس طرح سے ہول کرنا ہے تاکہ ساری سپائس آلو میں اچھے سے ایک زوج ہو جائیں کلکتہ بیانی کے سپیشلیٹی یہ ہوتی ہے کہ اس کے آلو میں بہت زیادہ زائقہ ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے مسالوں کو ساتھ اسے بوائل کیا جاتا ہے اور بہت زبردست یہ آلو کو ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ میں آلو میں یلو فوٹ کلر لگا رہی ہوں اور اچھے سے ملانے کے بعد سائیڈ میں آدھا گھنٹے کے لئے رکھ دوں گی اور سب سے ضروری بات اس میں ہمیں نمک ایک زرہ بھی نہیں ڈالنا ہے تھوڑا سو بھی نمک یوز نہیں کرنا ہے اگر نمک ہم ڈالیں گے تو آلو سے پانی ریلیز ہو جائے گا تو یہ گلتی بلکل نہیں کرنا ہے ہمیں کلر لگانا ہے تو کلر لگا کے میں سائیڈ میں رکھ دے رہی ہوں اور ایک طرف میں ہانڈی چڑھا دی ہوں اس میں میں ڈالی ہوں تین سو پچاس گرام تیل اور اس تیل کو گرم ہونے دوں گی تیل جیسے گرم ہوگا تو یہاں پہ میں ایٹ کروں گی تین سو گرام پیاز اور اس پیاز کو ہمیں فرائی کر کے نکال لینا ہے یعنی کہ بریستہ بنا لینا ہے کلکتہ بریانی میں فرائی اونین کا بہت اہمیت ہوتا ہے اور یہ مین انگریڈینس ہوتا ہے اس بریانی کا تو اسے اس کی اپناہ کریں تو یہاں پر میں نے بریستہ فرائی کر لیا ہے اور اسے میں نکال دوں گی اسے میں فیلا دوں گی تاکہ یہ اچھے سے سوک جائے جیسے یہ سوکے گا تو یہ کرسپی ہو جائے گا ہمیں اسے کرسپ کرنے میں ایزی ہوگا تو اسے میں سوکنے کے لئے سائیڈ میں اس طرح سے فیلا کے رکھ دوں گی اور اسی پیاز میں ہمیں کورما تیار کرنا ہے چکن کو کورما تو اسے میں سائیڈ میں رکھ دے رہی ہوں بریستہ کو اور اب یہ تیل کا ٹیسٹ اور بھی زبردست ہو گیا ہے کیونکہ سارا پیاز کا جو عرق ہوتا ہے جوس ہوتا ہے اس تیل میں آ چکا ہے اب یہاں پر میں ڈال رہی ہوں تو تین تیس پتہ ہاف جاویتری کا فول اور دو دالچینی کا ٹکڑا چار ہری ہلایچی ساتھ سے آٹھ لانگ اب ایک منٹ ہائی فلیم پہ اسے چٹکنے دوں گی جیسے یہ تھوڑا سا کلر چینج ہوگا اس کا فوراں اس میں میں چکن ڈال دوں گی تو ایک منٹ بات چکن ڈالنا ہے تو ایک منٹ ہو چکا ہے اب یہاں پر میں چکن ڈال کر دے رہی ہوں اور چکن کے پیسے بڑھا لینا ہے جب بھی بڑھا لینا ہے جب بھی بڑھا لینا ہے پیسے بڑھے ہونے چاہیے اس طرح سے چکن ہمارا ٹوٹتا نہیں ہے اب ان سارے چیزوں کو اچھے سے ملا لینا ہے ملانے کے بعد ہائی فلیم پہ پاس سے چھے منٹ بھون لینا ہے تاکہ جو چکن کا اپنا پانی ہو وہ سوک جائے اس طرح سے کرنے سے چکن تھوڑا سا ڈرائی ہو جاتا ہے اور چکن میں ٹیسٹ بھی بہت اچھا جاتا ہے تو یہ پروسے آپ ضرور کیجئے گا اور یہ بڑھانی ریشٹرینی سٹائل بڑھانی ہے تو سارا پروسے ریشٹرینی سٹائل ہے آپ اس بڑھانی کو ضرور بنایئے اپنا فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کیجئے ہائی فلیم پہ چکن کو میں نے پاس میٹ اچھے سے بھون لیا تھا چکن ہمارا بہت اچھے سے بھون چکے آپ دیکھ رہے ہوں گے اب اس میں ہمیں ایٹ کر دینا ہے ادرک لیسن کا پیش تو یہاں پہ میں لے رہی ہوں دو ٹیویل سپون لیسن کا پیش اور تین ٹیویل سپون ادرک کا پیش لیسن کا پیش سے ادرک کا پیش زیادہ ہونا چاہیے اس بات کا خیال رکھے گا یہ یہ کھلگتا بیرانی سارا پروسیز ریسٹورین سٹائل اور ساتھ میں ہمیں ڈال دینا ہے دو ٹیویل سپون لال مرچی پوڈر یہ تیخی مرچ کشمیری مرچ نہیں ڈال ڈیر ٹی سپون گول مرچ پوڈر نمک اپنے حساب سے رکھیں چکن میں پہلے میں نمک ڈال رکھا تھا اب ان سارے چیزوں کو اچھے سا ہمیں ملا دینا ہے ملانے کے بعد فلم کو میڈیم رکھنا ہے میڈیم فلم پہ چھے سے سات منٹ چکن کو ہمیں اور اچھے سے بھون لینا ہے چار منٹ ہو چکے ہیں مسالوں کو ساتھ چکن کو بھون تیوے اب میں چار منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں پانی ایڈ کر دینا ہے تو یہاں پہ میں پانی دے رہی ہوں تین سو سا ایمیل اور کب سے دیکھا جائے تو یہ دیڑک پانی ہے اور اس ہمیں چکن بھی پکانا ہے اور آلو بھول کرنا ہے تو اس ہی ساب سے پانی پر پیاس کرنے پیاس کو ہمیں چکن میں ڈال دینا ہے اور اس پیاس کو بھی اس طرح کرنے سائیڈ میں رکھ دینا ہے پریشتہ ایٹ کرنے کے بعد اس چکن کو میڈیم فلم پر دس سے بارہ منٹ ہمیں کوک کر لینا کور کر کے تو چکن کو پکتے ہو چکے ہیں میڈیم فلم پر چکن کو ہمیں نکال لینا یکنی سے الگ کر لینا چکن کو زیادہ نہیں پکانا ہے چکن پکنے میں 12 منٹ کافی میڈیم فلم پر چکن کو یکنی سے الگ کر دینا ہے چکن کے پیس کو بڑا رکھ چکن ہمارا ٹوٹے بریانی بریانی کو ضرور کیجئے اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کیجئے بریانی کا کلر ایسا آئے گا کہ آپ کو کہ نہیں لگے کہ آپ ریشتوئرن سے نہیں مانگ 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 ٹیشت تو بہت ہی زبردرست ہوگا جب آپ بنائی گا تو آپ پتا چلے گا اپنا فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کیجئے گا چکن کو مانگ نکال دیا ایخنی سے ایخنی میں آرو بیڈال دینا ہے ایک ٹی سپون بریانی مسالہ میرا 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 ریشتوئرن سٹائل بریانی مسالہ ریشتوئرن کے اوریجنل ریسیپی میرے بریانی مسالہ اپلوٹ کیا گیا ہے ایک بارچی ریشتوئرن 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 مسالہ ایک ٹی سپون اور میریم کرنا ہے اور اسے کور کر 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 لینا ہے جب تک ہمارا آلو پکرا ہے چاول دیکھ لیتے ہیں تو چاول پر میں نے 1kg لیا بریانی رائی سے اور بہت زبردست بریانی رائی سے ویلنیس کا ہے اور 1kg اور اسے میں نے آدھا گھنٹ پہلے سے بھیں گا کے رکھا تھا اور اس میں ڈالوں گی تین تیس پتہ ایک بڑی ہی چی اور چھوٹی ہی چھے سے ساتھ لانگ دو دالچین گھٹوکڑا نمک پانی کھساب تیار کر لیجیے تو یہاں پر میں نے باکس کیا ہے اس باکس میں سارے کھڑے مسالے میں ڈال دوں گی اگر آپ کلکتہ سے ہیں تو نیو مارکٹ کے گران فلور میں آپ کو یہ ڈببہ مل جائے گا آپ ضرور دیکھ لیجیے گا ایمیزون پر میں نہیں دیکھا گلاب کا پتہ تو آپ ضرور ڈال گا اور سپوڈر فارم میں سے تیار کر لیجیے اب میں آلو چیک کر لیتی ہوں آلو ہمارا پک چکا ہے ایٹی پرسنٹ سے زیادہ نہیں پک پک آلو کو ایک چاکو ہیلپ سے دیکھ لیجیے آلو تھوڑا کڑا ہے سمجھ آلو 80% ہو چکا آلو کو نکال لینا ہے آلو کو چھان لینا ہے اور اس یخنی کو چھان لینا ہے ہمیں یخنی چاہیے اور مسالہ نہیں چاہیے جتنے بھی سپائس میں یوز کیے گئے سارے سپائس کا فلیور یخنی میں آ چکا ہے تو یہ مسالہ ہمیں نہیں چاہیے اور کلکتہ بریانی اسی طرح سے تیار کی جاتی ہے فرس ٹائم یوٹیوب پہ میں کلکتہ بریانی کے ریسیپی شیئر کیا ہے آپ چیک کر لیجیے سب وقت وقت دیکھ لیجیے اور ایک طرف میں پانی چھوڑھا دی رہی چاول پکنے کے لیے پانی میں مسالہ کو پانی کے حساب سے ڈالنا ہے تو نمک ڈال کر پانی چیک کر لیجیے اگر نمک کم ہے تو نمک اور ڈال دیجیے بریانی میں نمک اسی طرح سے ڈالی جاتی ہے اور اسے میں کفر کر دوں گے بولانے تک اور یہاں پر میں یخنی کو چھان لی ہوں اور اس دو کپ یخنی ہے ایمیل میں چک کریں گے تو 240 ایمیل یخنی ہے اور میں بتا دوں اسی یخنی سے کھلکتہ بریانی میں ٹیشٹ آتی ہے اگر یخنی نہیں رہے گا تو کھلکتہ بریانی چاول ہو وہ کیسے پکے گا یخنی کا جتنا بھی سپائس جتنا بھی چاول میں جاتا ہے تو آپ کو یخنی اتنا لینا ہی لینا ہے تو یہاں پر میں لیا 240 ایمیل یخنی تو میں دیکھ یخنی میں دودھ بھی ڈال دی رہی ہوں دودھ میں لے رہی ہوں 240 ایمیل اور کپ سے دیکھوں گی تو ایک کپ لینا ہے اور یہ گنگونا دودھ ہے اب ان سارے چیزوں کو اچھے سے ملا لینا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں ماوا بھی ڈال نا ہے تو ماں کو میں میٹھائی دکان پہ مل جائے 100 گرام ماوا اور اس کے ساتھ ہمیں ڈال دینا ہے ایک ٹی سپون بریانی مسالہ اس پورے بریانی میں 2 ٹی سپون بریانی مسالہ یوز کیا گیا اتنا آپ ضرور ڈال لیے گا اور ساتھ میں کچھ ایسنس بھی ڈال کولگتر بریانی میں ایک ٹی سپون کیوڑا وارٹ 2 ٹی سپون روز وارٹ 5 مگلائی میٹھا ترکا اگر آپ کولکتہ بریانی 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 ساتھ بریانی چیز ملا کر کور کر دیں خوش پر کر رہے ساتھ دیں اگر ایک طرف میں پانی میں کسر 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 کلر دیکھ کسر 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 ملا حل پانی کسر لگ چنان کسر کی پانی کر تی換 کر دی تو سارے مسائلوں کو ہمیں نکال دینا ہے ہمیں صرف پانی میں ان کا فلیور چاہیے تھا جو آ چکا ہے مسائلہ نہیں چاہیے تو سارے سپائس کو ہمیں پانی سے الگ کر دینا ہے اگر آپ کے پاس یہ باکس نہیں ہے تو آپ پوٹلی تیار کر لیجئے گا اور اسٹوین میں چاول اسی طرح سے تیار کیا جاتا ہے اب ہمیں چاول ایٹ کر دینا ہے چاول ہمیں 70% کوک کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا ہے اور کم بھی نہیں کرنا ہے چاول ہمیں 70% کوک کرنا ہے چاول کو میں نے آدھا گھنٹا پہلے سے بھنگا کے رکھا تھا اور یہ بیلنس کی بیرانی رائی سے بہت زبردست ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ابھی تو ایفیلیبل نہیں ہے онلائن بند ہے جب تک ہمارا چاول پک رہے ہیں بیرانی کی نیکسٹ پروسس تیار کر لیتے ہیں تو ہانڈی میں ہمیں سب سے پہلے آلو ڈالنا ہے آلو ڈالنے کے بعد سائیڈ میں ہمیں چیکن ڈالنا ہے اگر آپ مطن میں بنا رہے ہیں دارے میں ساط میں دیکھیں acionلے والا گرική تو یہ ریسٹورنی سٹائل پیرانی ہے تو سارا پروسیز ریسٹورنی سٹائلی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہوں گے آلو کو میں نے بیچ میں رکھا اور چکن کو سائیڈ میں رکھا اب یہاں پر ہمیں یکنی ڈالنا ہے تو اس یکنی کو پہلے اچھے سے چلا لینا ہے مطلب چمچ سے ملا کے ڈال دینا ہے تھوڑا سی یکنی بچا کے رکھنا ہے بعد میں ڈالنے کے لیے تو میں تھوڑا سا رکھ لی رہی ہوں دیکھنے بہت زیادہ نہیں ہے تھوڑا سا ہے اور اس کے ساتھ ہی کرش کیا ہوا بریستہ بھی ہمیں ڈال دینا ہے بہت اچھے سے ہاتھ سے مسل کے میں نے بریستہ کو رکھا تھا اس طرح سے فیلا کے ڈال دینا ہے اب اس میں ہمیں ایڈ کر دینا ہے آلو بخارہ تو کلکتہ بیرانی میں آلو بخارہ ڈالے جاتی ہے ڈائجیش کے لیے اور ٹیسٹ کے لیے دونوں چیزوں کے لیے ڈالے جاتی ہے تو یہاں پر میں لے رہی ہوں چار آلو بخارہ اور اس کے ساتھ ہی ہاں پر ہمیں ڈالنا ہے ایک ٹی سپون چینی چینی سے بیرانی میں بیلنس بھی ہوتی ہے اور کلکتہ بیرانی میں چینی ڈالی جاتی ہے تو ایک ٹی سپون ڈالیے گا اور جو میں تیل نکالی تھی یکنی کوپر سے تو اس تیل کو بھی ڈال دینا ہے تھوڑا سا تیل ہمیں رکھنا ہے بچا کر بعد میں ڈالنے کے لیے تو تیل کو اس طرح سے فیلا کے میں ڈال چکی ہوں پھوٹ کلر ابھی نہیں ڈالنا ہے اور کاجو پاورڈر بھی ابھی نہیں ڈالنا ہے تو کاجو دیکھ لیجئے کاجو کو پاورڈر میں نے تیار کر لیا ہے اسے بھی ہمیں بعد میں ڈالنا ہے تو یہاں پہ میں چاول چیک کر لی رہی ہوں چاول ہمارا 70% ہو چکا ہے فرشٹ لیئر 70% ہونا چاہیے اور دوسرا لیئر چاول کا 75% ہونا چاہیے چاول دبائیں گے تو کافی آپ کو کڑا لگے گا تو چاول 70% ہو چکا ہے اب اس چاول کو ہمیں نکال کے اور اس چکن کو پر ہمیں ڈال دینا ہے تو چاول کو ہمیں چھان لینا ہے چھان کے نکالنا ہے اور اس طرح سے فیلا کر چکن کو پر ڈال دینا ہے چکن آلو پر اور یہ کام تھوڑا فٹا فٹ کرنا ہے تاکہ دوسرا جو لیئر ہے چاول کو وہ زیادہ نہ پک جائے تو یہ فرشٹ لیئر ہے تو یہ چاول 70% کوک ہوا ہے زیادہ نہیں ہوا ہے تو اسے میں فیلا کی اس طرح سے ڈال دی گئی تو پہلا چاول نکلنے کے بعد دوسرے چاول کو ایک منٹ زیادہ پکانا ہے یاد رکھے گا ایک منٹ زیادہ پکانا ہے اب اس چاول کو ایک منٹ پکنے دیتے ہیں اب کرنا کیا ہے ایک چمچ کے ہلپ سے اس چاول کو اچھے اس طرح سے بیٹھا دینا ہے تاکہ اس ٹی مچھا بنے بیریانی میں بھاپ بہت اچھے سے آئے گی اور بچا ہوا تیل اس طرح سے ہمیں فیلا دینا ہے اور ساتھ میں ہمیں یہاں پر چار ٹیبل سپون گھی یوز کرنا ہے دو میہ بھی ڈالوں گی اور دو ٹیبل میں بعد میں ڈالوں گی اور یہاں پر کاجو کو پورڈر بھی ڈال دینا ہے اور ساتھ میں ایک لیمن جوز بھی ڈال دینا ہے یہ بیریانی میں ڈالی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہمیں بچا ہوا یخنی بھی ڈال دینا ہے اور فوٹ کلر بھی ڈال دینا ہے جو میں کیسر کے ساتھ بھنگا کے رکھی تھی بہت اچھی اس بیریانی کی کلر آئے گی ایک دیم ریشٹوین والی کلر آئے گی اب ہمیں یہاں پر دوسرا لیئر ڈالنا ہے تو ایک منٹ ہو چکے چاول کو پکتے ہوئے اب اس چاول کو میں نکال کے دوسرا چاول کو پر اس طرح سے فیلا کے ڈال دوں گی یہ چاول دوسرا چاول 75% کو کھونا چاہیے تو دیکھ لیجے یہ پروسیز بوارچی والی نہیں ہے یہ پروسیز ریشٹوین والی ہے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت اچھی بریانی آپ کی بنے گی اب اس لیئر کو بھی اس طرح سے چمچ کے ہلپ سے ہمیں دبا دبا کر بیٹھا دینا ہے تاکہ اس ٹیم اچھے سے بنے اور دم بھی بہت اچھے سے ہوگا اس بریانی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اب بچا ہوا دو ٹیسپون گھی بھی ہمیں یہاں پر ڈال دینا ہے اب اسے سیل کرنے کے لیے آپ آٹا یوز کیجئے یا کپڑے کا ہلپ لے سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے کورٹن کا ڈپٹا کا استعمال کیا ہے اور اسے میں نے گیس کو رکھ دیا ہے اور یہ ہانڈی کوپر کی ہے کافی موٹی ہانڈی ہے تو یہاں آپ میں توا یوز نہیں کر رہی ہوں اگر آپ کا پاس نورمال ہانڈی ہے تو آپ شروع سے لے کے لاش تک توا یوز کیجئے گا تو ہائی فلیم پہ پاس سے چھ منٹ رکھوں گی اس کے بعد میں فلیم کو لو کر دوں گی لو فلیم پہ پھر دم دینا ہے تو پاس منٹ ہو چکے ہیں ہائی فلیم پہ بریانی کو دم دیتے ہوئے اب فلیم کو لو کر دینا ہے لو فلیم پہ 17 سے 18 منٹ دم دینا ہے تو 19 منٹ ہو چکے ہیں لو فلیم پہ بریانی کو دم دیتے ہوئے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے میں بتا نہیں سکتی ہوں کاش یہ خوشبو آپ تک پہنچا باتی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے سب سے پہلے اس چاول کو ہمیں سائٹ کرنا ہے کیونکہ میں نے بتایا تھا یہ تین لیئر والی بریانی ہے جب آر افغانی ریشتور میں اسی طرح سے بریانی بنایا جاتی ہے تو سب سے پہلے اوپر کا جو چاول ہے سائٹ میں کر دینا ہے دیکھ لیجے چاول کتنا کھلا 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 ہے اور اس چاول کو ایک طرف سائٹ میں نکال لینا ہے جو بچے لے کر جاتے ہیں بولتے ہیں مجھے ایک دم سادہ چاول چاہیے بینہ مسالوں والا چاہیے تو یہ لوگ مدب جب آر جو ہوتے ہیں شیف لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پر اسٹاف لوگ ہوتے اسی طرح سے بریانی سرف کرتے ہیں اوپر کا چاول نکالتے ہیں جنہیں مسالہ بلکل پسند نہیں ہے تیل بلکل پسند نہیں ہے تو دیکھ لیجے اس طرح سے میں نے پہلا لیئر نکال دیا ہے اب میں نکالوں گی سیکنڈ لیئر جو لوگ کم سپائس پسند کرتے ہیں کم تیل پسند کرتے ہیں یہ ان کے لیے ہے تو وہاں پر ہر طرح کا بریانی کا ٹیسٹ آپ کو ملے گا جائے کا ملے گا آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ایک ہی بریانی میں تین طرح کا موجود رہا تھا بہت ہی زبردست بریانی ہے تو یہاں پر میں نے دوسرا لیئر نکال لیا ہے اب دیکھ رہیں گے اس میں مسالہ بھی ہے اور تیل بھی ہے دونوں ہی ہلکا ہے بہت زیادہ نہیں ہے تو یہ رہا دوسرا لیئر اب میں نکال رہی ہوں تیسرا لیئر یعنی کی تر خانہ جو لوگ ریج کھانا پسند کرتے ہیں کرتے ہیں ان کے لیے ہیں تو تیسرا خانہ نکالنے کے لیے آنے کی ریج کھانا نکالنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے بیچ والا چاول اور لاشٹ والا چاول کو اچھے سے ملا کر نکالنا ہے تو سب سے پہلے آلو اور چکن کو سائیڈ میں کر دینا ہے اور بیچ کا چاول اور نیچے کا چاول اس طرح سے ملا کر نکالنا ہے تب ہی تر خانہ نکلتا ہے دیکھ لیجئے کتنا تر خانہ ہے یہ اور بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے میں بتا نہیں سکتی ہوں ٹیش تو بہت ہی گزب کا ہے اور آپ کلر دیکھ لیجئے کہیں سے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ ریجٹرین کی بریانی نہیں ہے اگر آپ گھر پر بنائیں گے بنا کے خود آپ تاجوب ہو جائیں گے کہ آپ نے ریجٹرین والی بریانی گھر پر کیسے بنا لی جب بھی بنائیں گے اپنا فیڈبیک شیئر کیجئے گا تو یہ رہا تر خانہ تین طرح کا بریانی آپ ایک ہی بریانی کے اندر موجود ہیں تو اس بریانی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کے پلیلیسٹ میں جا کے آپ چیک کیجئے بہت ساری بریانی کے اور بہت ساری اپلوڈ کروں گی میرے چینل سے جوڑے رہیے اور اس بریانی کو بنائیے مزہ لیجئے کھائیے اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کیجئے میری کوشش یہ ہی رہتی ہے کہ اوریزنل بریانی آپ تک پہنچائی جائے تو بھلے آپ کو لیٹ ہو سکتا ہے ریسپی دینے میں بٹ پرفیکٹ ریسپی دوں گی اب یہاں پر میں نے پلیٹ نکال لیا ہے آپ دیکھ رہوں گے تین طرح کا بریانی کا لیئر ہے اور آلو بھی ہمارا بہت اچھے سی ٹینڈر ہو چکا ہے آلو کا جائکہ تمہیں بتا نہیں سکتی ہو سارا فلیور آلو کے اندر آ چکا ہے اور کلکتر بریانی میں انڈا بھی ایٹ کیا جاتا ہے تو انڈا آپ رکھ بھی سکتے ہیں اس کی بھی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی تو وائل انڈا ہے یہ اب یہاں پر دیکھ لیجئے اور میں چکن دکھلا دی رہا ہوں چکن بھی ہمارا بہت اچھے سی ٹینڈر ہو چکا ہے چکن کہیں سے چور نہیں ہوا ہے تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں بریانی میں ہمیشہ بڑے سائز کا آپ کو پیس لینا ہے چاہے آپ مٹن بنائی ہے یا چکن بنائی ہے تو یہاں دیکھ لیجئے سادہ چاول جو اوپر کا چاول تھا اور یہ میڈیم اس میں تیل مسالہ کم ہے اور یہ ہے تر کھانا دیکھ لیجئے کتنا تر کھانا ہے بہت ہی روگن ملہ کھانا ہے تو جو لوگ تر کھانا پسند کرتے ہیں اس طرح سے بریانی ضرور ترائی کیجئے بہت زبردست بریانی ہے کلر آپ دیکھ لیجئے اگر جبار ریشٹرین میں آپ جا رہے ہیں وہاں کے بریانی کھائی ہے کلر دیکھئے فوٹو کھچ لیجئے اور اس بریانی کا فوٹو کھچ کے میچ کیجئے جب بھی آپ گھر میں بنائی گا اور ٹیسٹ تو ضرور مجھے شیئر کیجئے گا ٹیسٹ کیسا رہا ایک جیسا ٹیسٹ ہے کی نہیں مجھے ضرور بتائی گا بہت ساری ٹاپ سیکریٹ ہوتی ہے جو آپ سبھی کے ساتھ میں شیئر نہیں کر سکتی ہوں کہ یہ ریسپی مجھے کہاں سے ملا کہاں سے نہیں ملا نہیں بتا سکتی میں یوٹیوب پر نہیں بتا سکتی ہوں تو اس مزدار جبار افغانی ریشٹرین کی بریانی کو ضرور ٹرائی کیجئے اپنا فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کیجئے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے کومنٹ باکس میں جا کر کومنٹ کیجئے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا بلکل مد بھولیے کیونکہ میری نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو بیل آئیکن سے ملے گی تو میری اس ریسپی کو بنائیے کھائیے کھلائیے خوش رہیے اللہ حافظ